دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹو تردیو ایسٹو تردیو پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے یہ دھنو راسی والوں کے لیے اکٹوبر دوہجار اکس کا راسی فل ہے اس راسی فل میں آپ جانیں گے اپنے نوکری پیسہ پیار اور کاروبار کی استطیقے بارے میں ساتھ ہی ڈسکس کریں گے ان باتوں کے بارے میں بھی جن کا آپ کو پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ کا اکٹوبر دوہجار اکس اچھے سے گجرے دوستو دھنو راسی والے بہت ہی گیانی سجن آساوادی پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ کے سوامی ہوتے ہیں اور بہت ہی اچھے دل کے کائنڈ ہیٹڈڈ پرسن ہوتے ہیں اور ہمیشہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والے ہوتے ہیں ایسے دھنو والوں کا یہ راسی فل ہے دھنو راسی والے میرے فیوریٹ ہیں بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں آئیے جانتے ہیں آپ کا راسی فل یعنی دھنو والوں کا راسی فل اکٹوبر دوہجار اکس کے لیے پہلے سٹارٹ کریں گے آپ کے کاریچ چیتر یعنی کی کیریئر سے تو کیریئر کے دستی کونڈ سے اکٹوبر کا مہینہ آپ کے لیے بڑھی آئے اچھا ہے اس مہینے میں آپ کو اچھے فل ملنے کی سمبھا ہونا ہے اگر آپ اپنے ورک پر فوکس کریں گے کام پر فوکس کریں گے تو آپ کے ریجلٹ میں کافی شدہار ہوگا اور بہتر پرنام جو ہے آپ کو ملیں گے اس مہینے کی سترہ تاریخ کو جو ہے سور تولہ راسی میں پرویش کریں گے اور سور کی یہ ایستیتی دھنو راسی کے جاتگوں کے کریئر کے لیے اچھے سنکے دے رہی ہے آپ کو سرکار اور ساسن سکتہ سے کافی لاب پرابت ہوگا سرکاری نوکری کر رہے لوگوں کے لیے تو سمیں بہت بڑیا ہے انہیں ویسے اس لاب ہوگا آپ کو ورش ردکاریوں کا پورا سیوگ ملے گا اور کافی سپورٹ بھی ملنے والا ہے اس دوران آپ کا پرموشن بھی ہو سکتا ہے آپ کے کار چھتر میں جو ہے اجافہ ہو سکتا ہے یا بستہار ہو سکتا ہے آپ کو کچھ ایمپورٹنٹ جمہداریاں دی جا سکتی ہیں بجنس سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے اس میں بڑیا ہے لیکن ان کو کام دنے میں تھوڑی سابدھانی برتنے کی آو سکتا پڑے گی انتہا بنتے بنتے کام بھی بگڑ سکتے ہیں کام کے سلسلے میں لمبی آترائی کرنی پڑ سکتی ہیں اور ان یاتراؤ کا ریجلٹ جو ہے وہ کافی اچھا رہنے والا ہے چاہے آپ بجنس کرتے ہوں یا جاب کرتے ہوں اب بات کرتے ہیں دوستو آپ کے آرثک راسی فلکی اس مہینے جو ہے آپ کا آرثک جیون بڑھیا رہنے والا ہے انکم کے نیامیت سروتوں سے آپ کو اچھی آمدنی ہوتی رہے گی ساتھ ہی انکم کے کچھ نئے سورس بھی بنیں گے مہینے کی سروات بڑھیا رہے گی آپ کی کنڈلی میں بدھ اور سکر کا گوچر گیاروے بھاو میں ہیں وہیں سنی اور برسپتی دوسرے بھاو میں ہیں گرہو کا جو یہ سنیوگ ہے اس کے کارن سے آپ کی آمدنی بڑھے گی اور آپ کے بیلنس میں بھی وردی ہوگی جافہ ہوگا اس کے بعد سور کا گوچر جو ہے سترے اکٹوبر کو تولاراسی میں اکادس بھاو میں ہوگا منگل بھی بائیس اکٹوبر کو تولاراسی میں ہی اکادس بھاو میں آ جائیں گے گرہو کی جو یہ ویوستہ ہے یہ سونے پہ سواہگا جیسی ہوگی آپ کی آرثک استطی اور بھی بہتر ہو جائے گی جو لوگ بزنس کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں ان کے لئے سمیں بہت اتتم ہے اتتم دھنلاب ہونے کے یوگ بن رہے ہیں آپ کا بزنس کام دھندا اچھے سے چلے گا پھو پھلے گا پھولے گا مہنس سے زیادہ لا ملنے کی سمبھاونا اکٹوبر میں دکھ رہی ہے اس ماہ دھنوراسی کے جاتکوں کی آمدنی تو بڑھے گی پر ساتھ میں خرچے بھی بڑھیں گے لیکن یہ خرچے آپ کو خوشی دیں گے آپ اپنے پسند کی کچھ نئی چیزیں خریدیں گے گھر کی سکھ سودھا میں بستار کریں گے اور تھوڑا سا لگجری پر بھی خرچہ کریں گے جن چیزوں کو کافی لمبے سمیں سے اپنے گھر میں لانے کی آپ سوچ رہے تھے وہ آپ لائیں گے کوئی چل اچل سمپتی بھی خرید سکتے ہیں جیسے کی کوئی گھر مکان پلوٹ یا کوئی وہان بھی خرید سکتے ہیں اگر آپ کار خریدنے کی پلاننگ کر رہے تھے تو آپ جو ہے وہ بھی خرید سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو آپ کے سواست کی سواست کی درستی سے اکٹوبر کا مہینہ آپ کے لئے ٹھیک رہے گا اس مہینے میں آپ کو کسی بھی پرکار کی کوئی خاص گمبیر سمسیا سواست سے ریلیٹڈ نہیں ہوگی ہاں شہت سے جڑے کوئی چھوٹے موٹے سمسیاں ہیں جیسے سبتی جکھام سردرد ہو سکتا ہیں یہ سمسیاں تو جو ہے جیون میں مطلب سبھی کے آتی رہتی ہیں دینک جیون میں تو اس میں کوئی خاص چنتہ کی بات ہے نہیں بس اپنا جو ہے دن چریا کو آپ درست رکھیں سمسیاں سے جیون جییں ویعیام کریں اور پوشٹک بھوجن لیں تو اس سے جو ہے چیزیں ٹھیک رہتی ہیں سواست ٹھیک رہتا ہے آپ کی کنڈلی میں جو ہے برسپتی کے ساتھ میں سنی دوسرے بھاو میں ہیں اس کا سپسٹ ارث ہے کہ آپ شم کو انشاسن میں رکھیں گے تو آپ کی صحت جو ہے وہ بڑیہ رہے گی پیسے سواست کی درستی سے آپ کا مہینہ اچھا ہے اب بات کرتے ہیں آپ کے پریم ویعیق جیون کی پریم سمبندوں کی درستی سے اکٹوبر مہینی کی شروعات بڑھیا رہے گی آپ کے لو میٹ کے ساتھ جو ہے اچھا ریلیشن مینٹین ہوگا پریمی جوڑے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سمیں بتائیں گے کہیں گھومنے پھرنے بھی جا سکتے ہیں لیکن مہا کا جو سیکنڈ ہاپ ہے وہ پریم جیونی کے لیے لو لائف کے لیے بہت چنوٹی پونڈ رہنے والا ہے آپ کی کنڈلی میں منگل اور سورو کا گوچر ایک آدس بھاو میں ہیں اور وہ پنچم بھاو پر دستی ڈال رہے ہیں دوستو منگل اور سورو دونوں ہی گرم گرہ ہیں اور جب یہ آ جاتے ہیں تو رشتے میں ٹکراو کی استثیتی پیدا ہو جاتی ہے کٹوٹا بڑھ جاتی ہے جو پریمی جوڑے ہیں ایک دوسرے پر اور گمبھیر دوست آروپن کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر میں آروپ لگا سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بیچ گہرے متبھید اتپن ہو سکتے ہیں یہاں تک کی باتچیت بھی بند ہو سکتی ہے اور باتچیت بند ہونے سے بریک اپ تک کا سمجھ سے آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اسی لیے اس کٹھن سمیہ میں جو ہے آپ واد ویواد سے بچیں پوری کوشس کریں کہ آپ کے پارٹنر کے ساتھ واد ویواد نہ ہو اگر رشتے کو بچائے رکھنا ہے تو آپ دھیر بھی رکھیں اور اپنے جو ہے سمواد کو نہ ٹوٹنے دیں یعنی باتچیت کو بند نہ ہونے دیں آپ دھیان سے دھیر سے بگر کوئی الٹا جواب دیئے اپنے ساتھی کے ساتھ ڈسکس کریں تو جو ہے آپ کی لف لائف بچی رہے گی اور چیزیں ٹھیک سے چلتی رہیں گی اب بات کرتے ہیں ان جاتکوں کی جو سادی سدہ ہیں مہینے کی شروعات اچھی رہے گی کل ملا کر کوئی گرب بھیر سمسیہ نہیں آنے والی ہے دو اکٹوبر کو بدھ آپ کے دسوے بھاو میں پرویش کر جائیں گے اور بدھ کی اس تستیتیے کاران جیون ساتھی کے ساتھ سمبندوں میں ہلکی فلکی سمسیہ آ سکتی ہیں لیکن چندہ کی بہت زیادہ کوئی بات نہیں دکھائی دے رہی ہے آپ جیون ساتھی کو پر آپ سمیں جو ہے نہیں دیں گے جس کے کاران جو ہے ان کو آپ سے تھوڑی بہت سکایت رہے گی ویسے بھی جو ہے ویوہیک جیون میں تھوڑا روٹنا تھوڑا مان منوول تو رہتا ہی ہے ان سب کے بیچ آپ کے جیون ساتھی کو اس کے کارچھتر میں اچھی سفلتہ ملے گی اس کا جسن جرور منائیے گا تو جیون ساتھی کو اچھا لگے گا آپ کا جیون ساتھی اپنے کارچھتر میں اچھا کام کرے گا تو جو ہے آپ کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اب بات کرتے ہیں آپ کے پارواریک جیون کی اس مہینے میں دھنور آسی کے جاتوکو کے پارواریک جیون میں سکھ اسمردی سانتی اور سہیوک کی جو ہے نرمل دھارہ بہنے والی ہے اچھا سمیں گجرنے والا ہے آپ پارواریک جیون سے سنتوشت رہیں گے چھوٹی موٹی دکھتوں کا آبھاس آپ کو نہیں ہوگا پاروار کے پرتی اپنے کرتا ویوکہ نروا آپ سفلتہ پوروک کریں گے بچوں کی اور سے کوئی سب سمچار آپ کو مل سکتا ہے آپ کی کنڈلی کے دوسرے بھاو میں سنید جو ہیں وہ گروہ برہسپتی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ اسطیتی پارواریک جیون کے لیے بہت ہی سب ہے پاروار کے لوگوں میں ایک دوسرے کے لیے بھروسہ بڑھے گا آپ سی تال میل آپ کا اچھا رہنے مالا ہے اور ایک دوسرے سے سیوگ کی بھاونا بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی دوستو پروپٹی سے جڑے معاملوں میں آپ کو سفلتہ ملے گی آپ کو ساسن ستہ سے لاب ہو سکتا ہے اور بائیس اکٹوبر کو منگل کا گوچر ایک آدس بھاو میں ہو رہا ہے اس سے پارواریک جیون میں سکھ سمرددی اور بڑھ جائے گی آپ کو بھائی بہنوں کا پونڈ سیوگ ملے گا ان سے آرثک مدد بھی مل سکتی ہے آپ کو دوستو اور استداروں کا بھی اچھا سیوگ ملتا ہوا دکھ رہا ہے سب کچھ بڑھیا رہے گا بس ماتا پتا کے سواست کو لے کر کے تھوڑا سا سرجگ رہنے کی آف سکتا ہے دراصل آپ کی کنڈلی کے چطورت بھاو پر سوڑ اور منگل کا پروہاو ہے دونوں گرم گرہ مانے جاتے ہیں اس وجہ سے ماتا پتا کے سواستے میں کچھ سمسائے آ سکتی ہیں سو لہٰذا آپ ان کا دھیان رکھئے گا دوستو کو چھپایا بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کا ٹائم اچھے سے جو چھوٹی مٹی چیزیں ہیں وہ زیادہ نہ آئیں آپ کو پیلے رنگ کا رومال اپنے پاس رکھیں اپنی جیم میں پیلے رنگ کا رومال رکھیں تو وہ آپ کے لئے اچھا رہے گا اگر آپ نے جو ہے پیلا پکھراج دھارن نہیں کیا دھنو والوں نے تو آپ کو پیلا پکھراج دھارن کرنا چاہیے اس رتن کو برسوٹیوار کے دن بارہ بجے سے ایک بجے کے بیچ میں آپ کو سونے کی گھوٹھی میں اس کو جڑوا کر کے پکھراج کو پہننا چاہیے ترجنی اونگلی میں پہننا چاہیے تو یہ دھنو والوں کے لئے اچھا ہوتا ہے اگر نہیں تو چھوٹا سا کام تو آپ کری لیں یہ پیلے رنگ کا رومال اپنی جیم میں رکھیں تو وہ بھی آپ کے لئے ٹھیک رہ گیا کیونکہ یہ کلر جو ہے وہ آپ کے لئے بہت صوب ہے منگلوار کے دن جو ہے وہ انمان چالیسہ آپ پڑھیں تو وہ بھی آپ کے لئے اچھا ہے تو ان بتائے میں سے کوئی بھی اپائے کریں گے وہ آپ کے لئے بہتر ہے اور نہیں بھی کریں گے تو سیو جی کا دھیان کریں پھر اس سے بھی آپ کو کافی فائدہ ملے گا تو دوستو یہ تھا دھنور آسی والے کے لئے اکٹوبر 2021 کا آسی فل میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا thank you very much for watching this video